نمازکار گوڑی بیننگ میں برگیری ڈاکٹر ارسنم شرما بول رہا ہوں اور پریزنٹ سرکمسٹرانسز میں میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگ اور اوبزار کرتے ہیں اپنی ڈی ٹو دوے لائف میں آج کل کرونا کا سیزن ہے تو کبھی کبھی ہمیں ٹی وی دیکھنے کا موقع مل جاتا اور میں میڈیا کی بات کروں گا کہ میڈیا کا ہماری جیون میں کتنا بڑا رول ہے سپیشلی ان لوگوں کے دارے میں جن کو گیان زیادہ نہیں ہے یا بچوں کو جن کا بالکل مائنڈ جو ہے روح ہے اور جو کچھ بھی سنتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے ان کو بشواس کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی پرائیس پرائیر پرائیمنگ نہیں ہوتی ہے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں یہ میڈیا ہے یا نیوز پیپر ہے اس کی کتنی جنمیواری ہے لوگوں کو ٹھیک انفرمیشن دینے کی اور ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ سمیں کچھ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے ہمارے بھارت کا جو میڈیا ہے اس میں کچھ بدلاؤ ہے اور جب ہم کمپیر کرتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا سے اس میں بہت انتر ہے ہمارے دیش میں اگر آپ دوردنشن دیکھیں پریجنل پروگرام دیکھیں یا نیشنل پروگرام دیکھیں تو اس کے اندر جو ڈیبیٹس ہیں یا ان کے جو پروگرام سے پورے کنٹری کی ہر سوسائیٹی کے سٹیٹا کو وہ کبر کرتا ہے اس میں گیان بھی ہے سمچار بھی ہے ڈیبیٹس بھی ہیں اگریکلچرل بیک گراؤنڈ اور رورل ایڈیا کے لیے بھی ان کے پروگرام کیٹر کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ پروگرام ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں ایڈیوکیشن کے پروگرام ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لیکن انفورچونیٹی دور بھاگی بشن ہمارے جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں پرائیویٹ چینلز ہیں ان سے ہمیں تھوڑا ایسا تھوڑی سے شکایت ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی شاید اس سے اگری کریں گے آپ اس کو مانیں گے پہلے جب ہم ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم اس سے بات کرتے ہیں یا ہماری سبیتار سنسکرٹی ششتہ چار میں یہ بلکل کلیر ہی لکھا ہے سب سے پہلی بات ہمارے جیش میں ہماری جو سنسکرٹی پرانی اس میں نیوان جو ہے آپ کی بھاشا وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے مدھر ہونی چاہیے اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے یا تو آدمی کچھ اپنا چاہیے پر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے جو بھاری ڈیویٹس ہوتے ہیں پرائیویٹ چینلز میں جو ارگنائز کی جاتے ہیں اس طرح سے ارگنائز کی جاتے ہیں کہ ایسے گروپ کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کے بیچار آپس میں نہیں ملتے ہیں تو نیچنلی جب بیچاروں کی ٹکراؤ ہوگا تو اس میں بیوار بھی ہوگا اور ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی چینلز میں میں نے کئی بار دیکھا اس کو کہ چھے پارٹسپنٹس اگر اس میں تو چھے کے چھے لوگ جو ہیں ایک ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جس میں ایک آدمی کی بات بھی سمجھ نہیں آتے دوسی باتیں جو اب آپ ان پارٹسپنٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک سٹینڈر ہوتا ہے ایک ان کا ایک ستار ہوتا ہے ایک ان کا گھان کا سٹینڈر ہوتا ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ سچائی کی کمی ہو یا نیائی کی کمی ہو یا انیائیس اس چیز کو دیکھنے کی کمی ہو کہ سچائی کیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لانا جن کے دماغ بند ہیں جن کے کان اور آنکھیں بند ہیں جو ان کی اپینین ایک طرف پہ ہوتے ہیں ان کو آپ اس میں نہ لائیے اور دوسرے ابندر باشا کا پریوک نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ہمارے بچے جو ٹیلیویجن دیکھتے ہیں میں نے ٹیلیویجن دیکھنا بند کر رہی ہے مشیش کرون ٹیلیویجن کو جس میں لرائی، جھگڑا، انباک یعنی کہ ہر طرح کے واتون کو چاہے وہ ساماجک مبستہ کے اوپر ہو یا ہماری دھارمک آستھاؤں کے اوپر ہو اس کو بڑی پوری طرح سے انہوں نے چھن بند کرنے میں کوئی تصر چھوڑی نہیں ہے تو اسی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنسا کوئی بھی اندویجویل یا کوئی بھی دیش اگر اس کی بنیاد سچائی اور امانداری کے اوپر نہیں ہے تو لانگ ٹرم میں دیرکال میں اس کا سفر ہونا پھر تھوڑا کٹ انساف ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینلز اگر آپ اس کو سٹڈی کر رہے میں اس کو انیلائز کیا آپ نے دیکھا ہے اس کی سپورٹ کون کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ فائننشل سپورٹ ہمارے ٹی وی چینلز کو کہاں سے ملتے ہیں آپ کوشش کریں آپ کو بھی بتا رکھتا ہے اور اس سچوئیشن میں ہمارے جو دیش کے شطروں سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے دیش کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں وہ ہمارے ٹی وی چینلز سے اپنے موں سے یہ کہلواتے ہیں کہ ان کے ریپورٹرز جو ہیں اپنے ہی دیش کے گرود بات کریں میں انٹرنیشنل چینلز سے بھی بات کر رہا ہوں اس میں اپنے ہی دیش کے ایک طرفہ وہ ریپورٹنگ کرتے ہیں اور اپنے ہی دیش کو کرتے ہیں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو دکھانے نہیں چاہیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز لے دیجئے بھارت کے انٹرٹینمنٹ چینلز انہوں نے ہمارے آستہ وشواس کلچر سنسکیت کا بلکل مجاگ بنا دیا ہے اب آپ یہ دیکھئے ہماری دھار میں ایک آستہ ہیں جو ہیں کس کے نل پر کرتے ہیں یہ ہمارے دیش کی پرانچین آستہ ہے وہ ہمارے دھرم گروہوں کے اوپر ہیں سنتوکرام جی کے اوپر ہیں گروہوں کے اوپر ہیں جانشور جی کے اوپر ہیں جتنے بہت لوگ ہمارے دیش میں ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں ہیں جیسے کہ ہمارے قرآن سمرار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نیتی شکتم اور شنگار شکتم اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں بتائیں گے ٹی وی میں کیا بتائیں گے انٹرٹینمنٹ چینلز لوگوں کو بھمرا کریں گے ان کا ایجنڈا ہے اور ان لوگوں کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے انٹرٹمنٹ الگ سے ہوتے ہیں اور فنڈنگ کرنے والے کون ہیں جو ہمارے دیش کا بھورا چاہتا ہے یہ دکھائیں گے سیریلز میں آپ کو دھارمک مایتھولوجی کے اوپر جو ایجسٹ نہیں کرتی اس کی ڈسٹورشن ہے ہاتھ میں تیر کمان لڑائی جھگڑا یہ دھرم نہیں ہیں یہ ہمارا آستہ نہیں ہے ہماری آستہ ہے ہمارے درشن چھے درشن ہیں نیائیتہ ویدانتہ اور یوگا اس کے اوپر کوئی جگر نہیں کرے گا ہماری اچھی باتوں کوئی نہیں دکھائے گا ہمارے بچوں کو یہ ٹی وی چینلز انٹرٹمنٹ چینلز یہ پوری طرح سے گمراہ کر لیں ان کو بدلنا چاہیے اور ان کی اور بھی ہم نے کافی واتیں پکڑی ہیں آج پل ویسے بھی اتنا جارہ پرہا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اوپر اور آپ یہ دیکھئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو کو دھارن دوں گا سومنات مندر کے اوپر کتنے اٹیکس ہوئے ہیں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں ایک شریمان جی وہ حملہور کو جس میں لوپ پارٹ کیا جس میں کی لوگ کی ہتیائیں کی وہ باہر سے آیا اس نے وہاں پر اس تری پرش بچوں تک کو مار ڈالا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے نہیں اس کو کہا جاتا ہے وولنٹری مارٹیرز یعنی کہ وہ وہاں سے بھاگے نہیں اور یشور کا نام لیتے رہے اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا انہوں نے وہ لوگ حملہور کو اس کے لئے جمعوار نہیں مانتے ہیں لیکن ان کو وچاروں کو جو وہاں پر اس کے رخ رکھاو کے لئے ہیں یا وہاں پر مندر جو تھے ان کو بلیم کرتے ہیں ان کے اوپر آپ پہروپ لگاتے ہیں یہ لڑے ہیں مندر میں کوئی ایک اے 47 یا تیر کماند سکھاتا ہے آپ اس کو جمعوار ٹھہرائے جس نے یہاں پر لوٹ پارٹ کی ہے یعنی کہ اس طرح کے آچھرنٹ سے ہمارے بدھی جیوئے دکشن پنتی یا بھام پنتی میں نہیں کموں گا ان لوگوں کو باہر سے پیسہ ملتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سنسطہ اپنے راشتر اپنے کلچر اپنی سنسکرکٹیوں پر پڑھار کیجئے اس کا یہ بھی ایک ایجنڈا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے بچوں کو آنے والے بچوں کو آنے والی پیڈیوں کو آنے والی جنریشنز کو تاکہ ان کو آپ پچھلا سکے اس کے بعد میں یہ کہنا جاتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ ہماری ٹی وی کی حالت جب یہ ریپورٹنگ ہوتی ہے میں ان کے بیچ کافی رہا ہوں میں آدمی سے ریٹائرڈ ہوں اس کے بعد میں کافی سنسطہوں میں ایڈوکیشن انسٹیوشنز میں کام کیا ہے اور یہ میری روچی رہی ہے ویڈیو گرپی فوٹوگریفی لوگ کے بیچے جانا ان سے پوچھنا اور یہ جاننا کی کس طرح گا میرے اپنے سٹاپ میں ایک میڈکل کالج میں لوگوں نے چھٹی مانگی کہ سب کامور کے جنہیں عام جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ پیدل چلتے ہیں جائے میرٹ سے یا مجفر نظر سے کہیں سے بھی جاتے ہیں پیدل تو آپ ایسے آدمیوں سے جن کی اتنی شردہ ایشور کے پتی آپ الٹے سیدھے آچرن کی اپکشاں نہیں کر سکتے اسے طرح سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھیج میں کئی لوگ آتے ہیں اور کچھ مجھے پانک برا کرتے ہیں یا گاڑیوں میں آئیں گے تو ہم نے یہ دیکھا جب یہ میں مجفر نظر میں تھا تو میں ان کے بیچ میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا اتنا شد باتا ہوا اتنے اچھے لوگ کنارے میں اپنے ڈسپلینٹ سے چلتے ہیں لیکن رات کے سمیے کیا ہو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو موٹر سائیکل سے گاڑیوں سے ایک اچھل کے لوگ بھاگ جاتے تھے کون ہیں یہ لوگ میں نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں لیکن پریس میں میڈیا میں ان لوگوں کو جب میں ان کے بیچ میں رہا ہوں دیکھا ہے میں نے کسی طرح سے بھی ان ڈسپلینٹ یا ان ڈسپلینٹ لوگ نہیں ہیں آسوار وشواس میں اور میں نے دیکھا یہ دھرم کا ایک بہت ہی اچھا سو روپے جو آدمی اتنا وشواس اپنی آستہ میں دھوبا ہوا ہے اور وہ یہ جل کو لے کے اپنے گاؤں میں اپنے شہر کی طرف واپس جاتا ہے تو دیکھیں کتنا کٹھن کام ہے اور یہ بہت ہی اچھا ایک طرح سے میں جوار تو نہیں یہ کروں گا ایک جریہ ہے ایشور پرابتی کا کسی بھی طریقے سے تو اس طرح کی ریپورٹنگ جس میں آپ ان کو بڑے غلط روپ میں دکھائیں گے انہوں نے دنگا کیا انہوں نے جھگرا کیا تو اس طرح کی ریپورٹنگ جو ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں جارہا تھوڑا انفورمیشن لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہئے کوئی بھی چینل میں یہ لینگویج نہیں بتانا چاہتا ہوں کس بھارشہ میں یہ کس بھارشہ کے ٹی وی چینلز ہیں یہ لوگ جو ہے ایک طرح سے اپنی کلائنٹل بڑھانے کے لئے لوگوں اکٹھا کریں گے اور ان کو لڑائیں آپ حیران ہوں گے یہ ٹی وی چینلز آپ دیکھیں اس میں کمینل ڈسکشنز ہو رہی ہیں انسان کا جو بلڈ پرشیر ایک اپنی دھارنہ بنا دے گا ایک غلط سی دھارنہ اور اس میں سواج بکھر جائے گا لوگ آپس میں لڑنا شروع کریں گے ایک دوسرے کا دشمن ہو جائیں گے ہمیں لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے ان کو سمجھانا ہے ایک دوسرے کے بارے بتانا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے وہ جو آپ کے مینیجرز کہہ لو میں اس کے لئے کوئی اپروپریٹ وارڈ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کا صرف ایک ہی ہے ہمیں اپنی کلائنٹل بڑھانی ہے اور یہاں پہ ڈیویٹ کے اندر ہمیں کانفریکٹ کرنے ہیں جس سے کی مطلق لوگوں کی اپینین تو یہ چینج ہو جائے یہ بلکل غلط دھارنہ ہے آپ دوسرے پروگرام دیکھیں CNN کے دیکھ لیجئے کیا پڑوسی دیشوں کے دیکھ لیجئے آپ تیٹرائن لندن دیکھ لیجئے آپ چائنیز ٹی وی پروگرام حالانکہ چائنیز کو میں اتنا اچھا نہیں سمجھتا ہوں کرونا کی وجہ سے اور جو کچھ بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جوڑیے ایک ٹی وی ڈی بیٹ میں میں نے دیکھا ایک سنیاستی سادو آدمی جس کا پوریٹک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ نے ان کو بلایا اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک کسی ڈوائل آگ رائٹر کو جن کے بیچار بلکل الگ سے ہیں جن کی دھارنہیں بلکل الگ سے ہیں آپ نے دونوں کو وہاں پہ بھولا لیا بات بھی لوگ تماشا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ اچھی بات نہیں ہے اب لوگوں کو جوڑیے ایک اس کے بات کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد میں پھر کہنا چاہتا ہوں قرآن سمائے میں ہمارے پاس ٹیلیویشن نہیں تھا سن 1959 میں ٹیلیویشن ہمارا اتنا ایڈوانس نہیں تھا اس میں جتنی انفرمیشن جو ہوتی تھی یا لوگوں کی جو دھارنائیں بنیتی تھی یا لوگوں میں جو ناللیج ڈیسیمنیشن ہوتی سوشل یا پولیٹیکل وہ رائٹنگس ایڈیٹوریلز اس کی وجہ سے وہاں دیکھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے کوئی بھی کتنا ہی ہمارا برا دشمن دیش ہو یہ بلکل غلط ہے کہ ہم کسی ہیڈ آف سٹیٹ کسی بھی دیش کا ہو کہ چاہے ہمارے ساتھ اچھے دیش آیاں نہیں ہیں آپ اس کو گری بہاشا میں گالی گلوچ میں اس کو گرا نہیں سکتے ہیں ہمارے دیش کے نتاؤں کا باہر بہت سفادل ہوتا ہے ایون چینیز ٹیلیویزن چینلز میں ہمارے نیتاؤں کو گالی گلوچ نہیں دیا جاتا لیکن ہمارے ٹی وی چینلز ان کا اتنا سطر نیچے گر چکا ہے کی ہیڈ آف سٹیٹ کو آپ جانور سے تلنا کرنا ہے اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میڈیا جو ہے اس کو کہتے ہیں بہت جبرس رول ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے میں دولہ کروانے میں نائنٹین سکسٹی میں جب چین کے پردان منتری بھارت میں آئے تو ایک نیوز ویپر میں ان کو ایک سامپ کی طرح دکھایا گیا انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا پردان منتری پردان منتری پردان منتری بہت اچھے انسان ان کے جو ایلو وہ ہمارے پوراں پوراں دیش منتری جائے چکے ہیں وہ چینیز بھارت جانتے تھے چین میں ان کی پوسٹنگ ہو چکی تھی تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ مجھے اتنے غلط روپ سے کیوں لکھایا گیا آپ کے اخواروں نے پنڈے جی نے یہ کہا کہ ہمارے دیش میں ایسا ہے کہ پریس فری ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھا اور میڈیا کو ہم نے ریسینٹلی دیکھا ہے میں سٹاپ اپوائنٹمنٹ پر رہ چکا ہوں بارڈر ریڈزہ پر بارڈ گیا ہوں یہ چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں آپ اس کو اتنا نمک مرچ لگا کے بڑھا چڑھا کے مطلب ہے اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ جیسے لڑائی ہونے ہی ہمارے سینک کسی سے کپ نہیں ہیں سب سے بہت ہو رہا ہے میں خود پارٹسپیٹ کر چکا ہوں انڈین آرمی کے کافی آپریشنز میں سیاچن کا اور یہ کارگل کا اور دوسرے آپریشن میں اس میں ویلنٹیر بھی کیا تھا ہمارے ہمارا دش ہمارے سینکوں کے بیچ میں بلکل سورکشت ہے آپ کو پوزیٹیو سنس میں بات کر دی چاہیے ہمارے جو سینک ہیں ان کا ہم نے ہنسلا بڑھانا ہے نہ کہ ہم نے یہ بات کر کے بے ٹکی باتیں اور اس کو یہ دکھانا کیا ہمارے ہی سینک نے یہ کیا اور پیچھے اٹھ گیا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپینین آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ سچائی کے اوپر نیا کے اوپر یثارت کے اوپر اور بڑے ہائی سٹیڈرٹس کے ہونے چاہیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سماج میں بلکل کٹتہ نہ پیلائیں اور دوسرے ایسے لوگوں کو پروگرام میں پارٹی سٹیٹ کرنے سے روکیں جو آدمی عبدالبہ شاہ کا پیو کریں کہ لڑائی جھلائے کریں اور دوسری جو ڈیبیٹس ہمارے کی بھی چینلز میں ہوتی ہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں جیسے پاکستانی ڈیبیٹس سے انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ان سے وچار نہیں ملتے ہیں ہمارا ان سے صدحان نہیں ملتا ہمارے ایمز اور اوبجیکٹیوز ان سے نہیں ملتے ہیں جب آپ ان کو انوائٹ کریں گے ایک طرح سے یہ مجاک بنا رہے ہیں ہمارے دیش کی ہمارے راشٹر کی اس میں بہت بڑی اس کو کہتے ہیں ہانی بھی ہے اور ایک انسلٹ بھی ہے اس طرح کے پروگرام نہیں ہونے چاہئے جیسے اتنی ریفلیکشن دنیا میں کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں کا میڈیا اتنے irresponsible طریقے سے بات کرے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جارہا تھوڑا آپ سجھا جائے اور لوگوں گمراہ مت کیجئے ہمارے دیش میں یہ روط کریں گے کہ ان کی جو فائننشل ایڈورٹیسمنٹس ہو رہا ہیں وہ اور دوسری جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں کی اوپر لغام کسنی چاہیے کہ ہمارے کلچر کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور کئی بھانتیاں یہ ہمارے دیش میں پھیلا رہے ہیں جس کا میں یہاں ابھی جکر نہیں کرنا چاہتا ہوں اور انہیں کافی غلطیاں کھی ہیں جس میں یہ پری میڈیٹیٹیٹ اوپینین پہلے دھارنا بنا کے کوئی گھٹنا ہونے سے پہلے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس طرح کے نیچار لوگوں کے سامنے رکھنا ہے یہ ملکل غلط ہے Thank you very much